خواتینوں حضرات حکومت پاکستان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو مزید تین سال کے لیے پاک فوج کا سالار مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل وائس جلی سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیچر میں بھی ملتی رہیں دوستو وزیراعظم آفیس کے جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جنرل باجوا کی ملازمت میں توسیح کا فیصلہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان نے جنرل کمر باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کا فیصلہ ملک کی مشرقی سرحد کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر کیا یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ فیصلہ بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال خصوصاً افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے دوستو ذرائقہ کہنا ہے کہ جنرل کمر باجوا کی توسیح کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیوں کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا اس وقت پاک فوج کے آرمی چیف ہیں سابقہ وزیراعظم نوازشریف نے انہیں 29 نومبر 2016 کو پاکستان کا سولوہ سپس الار مقرر کیا تھا اور جنرل باجوا کو فوج کی کمان جنرل راہل شریف سے منتقل ہوئی تھی اور ان کے مدت ملازمت 29 نومبر 2019 کو ختم ہونا تھی تاہم اب وہ مزید تین سال کے لیے آرمی چیف کے عہدے پر رہیں گے سامین جہاں ہم جنرل کمر باجوا کی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنرل کمر باجوا آرمی کی سب سے بڑی دسویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں جو کنٹرول لائن کے علاقے کی ذمہ داری سنبھالتی ہے جنرل کمر باجوا نے 1980 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا انہوں نے کینیڈین فورسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالی سے گریجویشن کی یاد رہے کہ انہیں نشان امتیاز اور حلال امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کمر جاوید باجوا کو کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں معاملات کو سنبھالنے کا وسیع تجربہ ہے دوستو آرمی چیف جنرل باجوا نے بطور میجر جنرل فورس کمانڈ ناردن ایریاس کی سربراہی بھی کی ہے آپ ٹینتھ کور میں لیفٹننٹ کرنے کے عوضے پر بھی تائیونات رہ چکے ہیں پیشاورانہ امور میں مہارت رکھنے کے علاوہ جنرل کمر باجوا کا کشمیر اور شمالی علاقوں میں تائیوناتی کا وسیع تجربہ ہے بطور لیفٹننٹ جنرل کمر باجوا کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں انڈین آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ کے ساتھ بطور برگیٹ کمانڈر کام کر چکے ہیں جو وہاں کی ڈویجن کمانڈر تھے دوستو جنرل باجوا ماضی میں انفنٹری سکول کوئٹا میں کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ جنرل کمر انتہائی پیشاور افسر ہیں ساتھی ساتھ بہت نرم دل رکھتے ہیں وہ غیر سیاسی اور انتہائی غیر جانبدار سمجھے جاتے ہیں ان کا تعلق انفنٹری کے بلوچ ریجمنٹ سے ہے جہاں سے ماضی میں تین آرمی چیف آئے ہیں جن میں جنرل جہیہ خان، جنرل اسلم بیک اور جنرل کیانی شامل ہیں نئی تائیوناتی سے قبل وہ جی ایچ کیو میں جنرل ٹریننگ اور ایوییشن کے انسپیکٹر جنرل تھے ان کے دور میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تیزی آئی اور ملک میں آپریٹ کرنے والے دہشتگردوں اور راک ایجنٹوں کے نیٹورک کو توڑ دیا گیا جنرل باجوا نے ملک سے دہشتگردوں کے سلیپر سیلز اور ان کے سہولت کاروں کا بھی خاتمہ کیا اور اسلے کے استعمال کو کم کیا ساتھی ساتھ ایلو سی پر بھارت کو مو توڑ جواب دیئے گئے اور انہی کے دور میں روان سال پاک فضائیہ نے بھارت کے دو لڑاکا تیارے ایلو سی پر مار گرائے تھے ناظرین یہاں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے کیا حکومت کو جنرل باجوا کو ایکسٹینجن دینی چاہیے تھی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کس حد تک صحیح ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توسی سے متاثر ہونے والے جرنیلوں کے آپشنز کیا کیا ہوتے ہیں عالی آسکری ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی پاک فوج میں آرمی چیفز کی توسی ہو چکی ہے اور ان میں متاثر ہونے والے ایک جرنل کو ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جاتا ہے جسے وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی کہا جاتا ہے وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی فور سٹارٹ جنرل ہوتا ہے اور آرمی چیف کو رپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آرمی چیف کی غیر موجودگی میں قائم مقام بھی وہی ہوتا ہے دوستو ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں جنرل یوسف خان کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا تھا اور جنرل مشرف کی دوبارہ توسیق کے وقت جنرل احسن سلیم حیات کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا تھا اس کے علاوہ جنرل زیا کے دور حکومت میں بھی جنرل سوار خان اور ان کے بعد جنرل خالد محمود عارف کو وائس چیف آف آرمی سٹاف تائینات کیا گیا تھا جب جنرل اشفاق پرویس کیانی کو توسیق دی گئی تو انہوں نے وائس چیف آف آرمی سٹاف کسی کو تائینات نہیں کیا اور یوں ان کی مدت ملازمت میں توسیق کے باعث آرمی چیف کے عہدے پر ممکنہ ترقی پانے والے جنرلز ریٹائر ہو گئے ناظرین ماضی میں کتنے آرمی چیف کو کب کب توسیق دی گئی آئی از بارے میں جانتے ہیں یوں تو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت اور مارشلاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق آرمی چیف کے عہدے کی مدت تین سال ہوتی ہے لیکن مشرق پاکستان کی علیہدگی کے بعد سے جنرلز یاو الحق تقریباً بارہ سال آرمی چیف اور ملک کے سربرا رہے اس کے بعد آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نو سال آرمی چیف کا عوضہ اپنے پاس رکھا جنرل مشرف کے بعد دوہزار ساتھ میں بننے والے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز قیانی کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے مدت ملازمت میں توسیع دی اور وہ دوہزار تیرہ میں ریٹائر ہوئے اور اب جنرل قمر جعوید باجوا مدت ملازمت میں توسیع لینے والے چوتھے آرمی چیف ہو گئے ہیں ناظرین روان بس پاک فوج سے کتنے جنرل ریٹائر ہوئے اور کتنے جنرل ریٹائر ہوں گے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل زبیر محمود حیات 29 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے دوستو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ دو فور سٹار جنرل سمیت آٹھ لیفٹنین جنرل روان سال ریٹائر ہو رہے ہیں پانچ لیفٹنین جنرل اپریل کے مہینے میں جبکہ تین ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ریٹائر ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر باجوا کی توسیع کے باعث ریٹائر ہونے والی فہرست میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیفٹنین جنرل عمر محمود حیات 20 اپریل لیفٹنین جنرل شاہد بیگ مرزا 24 اپریل لیفٹنین جنرل ملک زفر اقبال اور لیفٹنین جنرل جاوید بخاری 27 اپریل جبکہ لیفٹنین جنرل انور علی حیدر 30 اپریل کو ریٹائر ہوئے کمانڈر سردن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسیم سلیم باجوا 22 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے اس کے علاوہ کمانڈر سردن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آسیم سلیم باجوا بائیس تمبر کو ریٹائر ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل آمیر ریاض جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں چار اکتوبر جبکہ لیفٹیننٹ جنرل سادک علی چیئرمن آرڈیننس فیکٹری پانچ اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے دوستو اب چونکہ جنرل کمر باجوا مزید تین سال کے لیے منتخب ہو چکے ہیں تو تین سال بعد یعنی نومبر دو ہزار بائیس میں جب آئندہ کے آرمی چیف کی فیرست مرتب کی جائے گی تو فیرست پر آنے والے پہلے چار ناموں میں لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا پہلے نمبر پر ہوں گے جو ابھی جی ایچ کیو میں تائیونات ہیں دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس ہیں جو اس وقت دی جی جوائنٹ آف سٹاف تائیونات ہیں تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود ہیں جبکہ چوتھے نمبر پر موجودہ دی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں دوستو یہاں پر ہم ایک اہل کلم کے کالم میں ذکر کیے گئے ایک رویائی صالحہ یعنی سچے خواب کا ذکر کرتے چلیں جو ایک نیک آدمی نے پانچ سال قبل دیکھا تھا اور وہ پورا ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بیس سے اکیس میں گریڈ میں جانے کے لیے ہمیں سٹاف کالیج لاہور میں چھ ماہ کا کورس کرنا پڑتا ہے اس کورس میں میرے ساتھ ایک برگیڈیر بھی تھے جو جرنیل پرموٹ ہونے کے لیے یہ کورس کر رہے تھے اس کے بعد وہ آزاد کشمی ریجمنٹل سنٹر کے سربراہ مکرر ہوئے ان کے ایک اور برگیڈیر دوست ایبٹ آباد میں بلوچ ریجمنٹل سنٹر کے سربراہ تھے یہ اس دور کی بات ہے جب جرنل راہیل شریف کو فوج کا سربراہ مکرر ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا بلوچ ریجمنٹل سنٹر کے برگیڈیر ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اہل نظر کا رابطہ رہتا ہے اور وہ خود بھی انتہائی باشرہ اور متقی انسان ہیں ایک دن میرے دوست برگیڈیر ان سے ملنے کے لیے ایبٹ آباد گئے تو وہاں کراچی کے ایک مشہور استاد بھی موجود تھے جن کی شہرت ہی تقویٰ اور ریاضت کی بنیاد پر تھی انہوں نے وہاں اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل دیکھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے کسی باجوہ جرنیل کو ساتھ لے کر آئے اور بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عطا کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جرنیل نے بائیں ہاتھ سے اسے لینا چاہا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بائیں ہاتھ پیچھے کر کے دائیں ہاتھ آگے کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اسے عطا کرنا چاہتے تھے وہ دے دیا گیا کیا عطا کیا اس کے بارے میں صاحب خواب کو کچھ علم نہیں دونوں برگیڑیوں نے حساب لگایا تو اس وقت تین جار جرنیل تھے تصویریں دکھائی گئیں جس پر ان پروفیسر صاحب نے خواب میں نظر آنے والے جرنیل کو پہچان لیا کوشش کی گئی کہ کسی طرح پروفیسر صاحب کی ان سے ملاقات کروائی جائے ایک دفعہ ان کی کراچی آمد پر ان سے پروفیسر صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خواب بیان کیا جرنیل صاحب نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے جس پر ان پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ آرمی چیف ہو جائیں جس پر جرنیل باجوا نے زور کا کہہ کہا لگایا اور کہا میں اپنے گروپ میں پانچویں نمبر پر ہوں اور مجھ سے سینئر پانچ وہ ہیں جو ہر حال میں مجھ سے زیادہ قابل بھی ہیں اور اسروسوخ بھی رکھتے ہیں لیکن پھر ایک دن پروفیسر صاحب کا یہ رویہ سالحہ یعنی سچا خواب سچ ثابت ہو گیا چونکہ سچے خوابوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں سچی ہوں گی مسلمان کا خواب نبوت کا چھالسوہ حصہ ہے دوست اگر اس خواب کے تناظر میں دیکھا جائے جو کہ پانچ سال قبل دیکھا گیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جنرل باجوہ کو کسی خاص مقصد کے لیے اتنے بڑے عہدے پر فائز کیا ہے دوستو اگر آپ بھی اس معاملے میں کچھ اور انفرمیشن رکھتے ہیں تو پلیز ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر ہم سے اپنی وہ انفرمیشن ضرور شیئر کیجئے دوستو اگر آپ کو وائس جیلی کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس جیلی کے سبسکرائبر بن جائیے انشاءاللہ کسی اور انفرمیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور وائس جیلی کے ساتھ جڑے رہیے